بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علمگیر گولوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور سبکمیز واقعہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے اجوہ خجور خجوروں کی سردار کیسے بنی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والا بھی لائکنکلاز بھی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ماری آنے والی ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک حبشی جس کی ناک موٹی آنکھیں چھوٹی رنگت سے آ چلتا تو لنگڑا ہٹ نمائن نظر آتی تھی بولتا تو زبان میں لقنت غلام ابن غلام ایک باہ کے جاڑ جنکار سے خجوریں چننے میں مصروف تھا یہ خجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی خجوروں سے مختلف جبکہ رنگت گہرا اور دانا بہت سوٹا سا جولی میں آئی خجوریں اس باق کا آخری پھل تھا وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں مگر کوئی ان خجوروں کا طلب گار نہ تھا اسی اسنا میں ایک آواز آئی اے حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ خجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے دل کے آپ گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جو کہ ایک حبشی غلام تھے خجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارہ ہے جس نے مسکینوں کو عزت بخشی وہ جس کا نام غم زدہ دلوں کی تسکین ہے جی ہاں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی کھول کا سب ماجرہ کہہ سنایا رحمت اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ رخ انور موڑا اور آواز لگائی لوگو یہ خجور اجوہ ہے یہ دل کے مرض کے لیے شفاہ ہے یہ فالج کے لیے شفاہ ہے یہ سترہ امراض کے لیے شفاہ ہے اور لوگو یہ خجوروں کی سردار ہے پھر یہ کہہ کر بحث نہیں کیا بلکہ فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے منظر بدل گیا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جنکار تھا اور پریشان بیٹا تھا اب رحمت اللہ علمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا پھر تاریخ بتاتی ہے راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھگتے کہ ہمیں اور اجوہ خجور دو اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی ماند آگے آگے بھگتے تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جاڑ جنکار سمجھ رہی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی خجوروں کی سردار ہے اللہ اکبر سبحان اللہ دوستو امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے بلیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والے ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سے خیار رکھیں ہمیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ